بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی ہوت ونگز بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کے جلیے ہیں ونگز ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سرخ میرس پاودر اور ون ہی ٹیبل سپون لیا ہے میں نے سالٹ اور اگر نے پاودر لیا ہے ساتھ میں لیا ہے بلیک پیپر مستر پاودر لیا ہے یہ بھی میں ون ٹی سپون ڈالوں گی سرکہ لیا ہے سرکہ ٹو ٹیبل سپون لینے ہم نے بڑے اور ساتھ میں لستن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور ایک پیاری لیا ہے دہی چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کریں گے ہم اس کی مارینیشن تو مارینیشن کے لیے ہم کیا کریں گے دہی میں نے جو لیا ہے اس کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے پہلے اس میں میں نے ڈالنا ہے لیس نسدر کا پیسٹ جو میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے سابے میں ڈالوں گی مستر پاودر ون ٹی سپون ون ٹی سپون لیا ہے ہم نے بلیک پیپر اور اگر نے لیا ہے اور اگر نے جسٹ ہاف ٹی سپون لیں گے ہم ساتھ میں جو نمک ہے وہ لوں گے میں ون ٹی سپون اور ساتھ میں ڈالوں گے اس کے سرک مرچ ون ٹی سپون کر لیں گے اس کے این میں اس کو میں نے ڈالنا ہے سرکہ سرکہ ٹو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اب اس بیٹر کو مچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے اب ڈالنا ہے ونگز ونگز کو ایسے میں اچھے سے ڈپ کر دوں گی ان سب ونگز کو ہم ڈپ کر دیں گے اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ونگز کو بیٹر میں میں نے اچھے سے ڈپ کر دیا ہے اب ہم اس مارینیشن کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے مارینیشن ہماری کو ایک گھنٹہ گزر گیا ہے اب ہم نے اس کی کرنی ہے کوٹنگ تو کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے پانی میدے میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے نمک نمک ہم نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہم نے ٹی سپون ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی چکن میں نمک ایڈ کیا ہوا ہے یہ صرف تاکہ میدے میں زائکا ہو جائے اب ہم نے ونگز لینا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے میدے میں کوٹ کرنا ہے اچھے سے اور اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا اسی طرح باک کی یہ چکن کے اوپر میں نے میدے کی سنگل کوٹنگ کی ہے اب میں نے اس کو ڈالنا ہے پانی میں تو اس طرح سے میں اس کو پانی میں ڈپ کروں گی اس طرح سے اور بس اس طرح سے اس کو نکال لینا ہے زیادہ در پانی میں ڈپ نہیں رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس کو ہم نے میدے میں ڈال دینا ہے اور میدے میں ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم نے اس کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے کڑائے میں میں نے اوائل گرم کر لیا ہے جو میں نے کوٹنگ کی ہے ونگز کی اس کو میں اس کے اندر ون بے ون ڈال لوں گی ملکز کی اس کو نہیں پکانا ہے یہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں ان کو اب ہم نکال لیں گے الحمدللہ جی ہمارے کرسپی ہارڈ ونگز بلکل ریڈی ہیں ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ بہت اچھا سے فرائی ہوئے ہیں ان کا کرسپی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اور یہ گل بھی گیا ہے چکن یہ دیکھیں یہ آرام سے ٹوٹ رہا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں ضرور بنائیے گا ویڈیو اگر آپ کو مری پسند ہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ